اگر ایک صد بھاؤں سے بھرا ہوا بیقتی منگل کامنا سے بھرا ہوا بیقتی آنکھ بندھر کے اپنے ہاتھ میں جل سے بھری ہوئی ایک مٹکی لے لے اکشن صد بھاؤں سے بھرا ہوا اس جل کی مٹکی کو ہاتھ میں لے رہے تو روسی وجیانک کامینیو اور امری کی وجیانک ڈاکٹر ریڈولف کر ان دو بیقتیوں نے بہت سے پریوک کر کے یہ پرمانت کیا ہے کہ وہ جل گنات مقروب سے پریورتی تھا جاتا ہے کیمیکلی کوئی فرق نہیں ہوتا اس بھلے بھاؤں سے بھرے ہوئے منگل آکنچھاؤں سے بھرے ہوئے بھیکتی کے ہاتھ میں جل کا اس پر جل میں کوئی کیمیکل کوئی رہ سانے پریورتن نہیں کرتا لیکن اس جل میں پھر بھی کوئی گنات مقروب پریورتن ہو جاتا ہے اور وہ جل اگر بیجوں پر چھڑکا جائے تو وہ جل بھی انکوریت ہوتے ہیں سادھران جل کی بجائے ان میں بڑے پھول آتے ہیں بڑے پھل لگتے ہیں وہ بہت زیادہ سوست ہوتے ہیں سادھران جل کی بجائے کامینیو نے سادھران جل بھی انہی بیجوں پر ویسی ہی بھومی میں چھڑکا ہے اور یہ وسیرس جل بھی اور رگن بکشک نگٹیو ایموسنس سے بھرے ہوئے بھیکتی نسیدھاتمک بھاؤں سے بھرے ہوئے بھیکتی ہتیا کا بیچار کرنے والے دوسرے کو نقصان پہنچانے کا بیچار کرنے والے امنگل کی باؤناوں سے بھرے ہوئے بھیکتی کہ ہاتھ میں دیا گیا جل بھی بیجوں پر چھڑکا ہے یا تو وہ بیج امکورت ہی نہیں ہوتے یا امکورت ہوتے ہیں تو رگن امکورت ہوتے ہیں اندھرا ورس ہجاروں پریوک کے بعد یہ نسبت ہی لی جا سکی کہ جل میں اب تک ہم سوچتے تھے کیمیسٹری ہی سب کچھ ہے لیکن کیمیکلی تو کوئی فرق نہیں ہوتا راسائنیک روپ سے تینوں جلوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا پھر بھی کوئی فرق ہوتا ہے وہ فرق کیا ہے اور وہ فرق جل میں کہاں سے پرویش کرتا ہے نشیت ہی وہ فرق اب تک جو بھی ہمارے پاس اپکرن ہیں ان سے نہیں جانچا جا سکتا ہے لیکن وہ فرق ہوتا ہے یہ پرینام سے صدھ ہوتا ہے کیونکہ تینوں جلوں کا آتمک روپ بدل جاتا ہے کیمیکل روپ تو نہیں بدلتا ہے لیکن تینوں جلوں کی آتمہ میں کچھ روپ انترن ہو جاتا ہے اگر جل میں یہ روپ انترن ہو سکتا ہے تو ہمارے چار اور پھیلے ہوئے آکاس میں بھی ہو سکتا ہے منتر کی پراثمک آدھار سلہ یہی ہے منگل بھاؤناوں سے بھڑا ہوا منتر ہمارے چار اور کے آکاس میں گنات مکھ انتر پیدا کرتا ہے قوالیٹیٹو ٹرانسفورمیشن کرتا ہے اور اس منتر سے بھرا ہوا بیتی جب آپ کے پاس سے بھی بجرتا ہے تب بھی وہ الگ طرح کے آکاس سے بجرتا ہے اس کے چانوں ترک شریر کے آس پاس ایک بھن طرح کا آکاس ایک دوسرے روسی ویڈیانک کرلان نے ہائی فریٹوسی فوٹوگریفی ویڈیانک کی وہ صاحب آنے والے بھوش میں سب سے انوٹھا پریوک ستھوگ اگر میرے ہاتھ کا چتر لیا جائے ہائی فریٹوسی فوٹوگریفی سے جو کہ بہت سمویدن سیل پلیٹس پر ہوتی ہے تو میرے ہاتھ کا ہی چتر صرف نہیں آگا میرے ہاتھ کے آس پاس جو کرنے میرے ہاتھ سے نکل رہی ہیں ان کا چتر بھی آگا اور آشیر کی بات تو یہ ہے کہ اگر میں نسیدھاتمک ویچاروں سے بھرا ہوا ہوں تو میرے ہاتھ کے آس پاس جو ویدھوٹ پیٹرن جو ویدھوٹ کی جال کا چتر آتا ہے وہ رگن بیمار اشوست اور کیاٹک آراجک ہوتا ہے وچھٹ ہوتا ہے جیسے کسی پاگل آدمی نے اگر میں سب بھاؤناوں سے منگل بھاؤناوں سے بھرا ہوا ہوں آنندک ہوں پوزیٹیو ہوں پرفلک ہوں پربھو کے پرتی انوگرہ سے بھرا ہوا ہوں تو میرے ہاتھ کے آس پاس جو کرنوں کا چتر آتا ہے کرلان کی فٹوگرپی سے وہ ریدمک لیبت سندھر سیمیٹریکل سانپاتک اور ایک ایک اور ہی بیوستہ میں نرمیت ہوتا ہے کرلان کا کہنا ہے اور کرلان کا پریوک تیس ورسوں کی محنت ہے کرلان کا کہنا ہے کہ بیماری کے آنے کے چھے مہنے پہلے سیگری ہم بتانے میں سمرت ہو جائیں گے کہ آدمی بیمار ہونے والے کیونکہ اس کے پہلے کی سریر پر بیماری اترے وہ جو بدھت کا ورتل ہے اس پر بیماری اتر جاتی ہے مرنے کے پہلے اس کے پہلے کی آدمی مرے وہ بدھت کا ورطل سکلنا شروع ہو جاتا ہے اور مرنا شروع ہو جاتا ہے اس کے پہلے کی کوئی آدمی ہتیا کرے کسی کی وہ بدھت کے ورتل میں ہتیا کے لکشن شروع ہو جاتے ہیں اس کے پہلے کی کوئی آدمی کسی کے پرتی کرونا سے بھرے اس بدھت کے ورتل میں کرونا پر واحد ہونے کے لکشن دکھائی پڑنے لگتے ہیں کرلان کا کہنا ہے کہ کینسر پر ہم تبھی ویجے پان سکیں گے جب سریر کو پکڑنے کے پہلے ہم کینسر کو پکڑنے اور یہ پکڑا جا سکے گا اس نے کوئی ویدھی کی بھول اب نہیں رہ گئی ہے صرف پریوگوں کے اور پھیلاو کی ضرورت ہے پرتیق منصر اپنے آسپاس ایک آبھا مندل لے کر ایک آرہ لے کر چلتا ہے آپ اکلے ہی نہیں چلتے آپ کے آسپاس ایک ویدھو تو ورتل ایک الیکٹرو ڈائنمک فیلڈ پرتیق ویقتی کے آسپاس چلتا ہے ویقتی کے آسپاس ہی نہیں پسووں کے آسپاس بھی پودھوں کے آسپاس بھی اصل میں روسی ویگیرانکوں کا کہنا ہے کہ جیو اور عجیو میں ایک ہی فرق کیا جا سکتا ہے جس کے آسپاس آبھا مندل ہے وہ جیویت ہے اور جس کے پاس آبھا مندل نہیں ہے وہ مرک جب آدمی مرتا ہے تو مرنے کے ساتھ ہی آبھا مندل چھین ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت چکت اور سنیوک کی بات ہے کہ جب بھی کوئی آدمی مرتا ہے تو تین دن لگتے ہیں اس کے آبھا مندل کے بھی سرجت ہونے میں ہزانوں سال سے ساری دنیا میں مرنے کے بعد تیسرے دن کا بڑا مول لے رہا ہے جن لوگوں نے اس تیسرے دن کو تیسرے کو اتنا مول لے دیا تھا انہیں کسی نے کسی طرح اس بات کا انخواہ ہونا ہی چاہیے کیونکہ واسطرک مرتیو تیسرے دن ہٹک ہوتی ہے ان تین دنوں کے بیچ کسی بھی دن ویجیانک اپائے کھوچ لیں گے تو آدمی کو پنروجیویت کیا جاتا ہے جب تک آبھا مندل نہیں کھو گیا تب تک جیون ابھی سید ہے ہردے کی دھڑکن بند ہو جانے سے جیون سماپ نہیں ہوتا ہے اس لئے پچھلے مایود میں روس میں چھے رکھتیوں کو ہردے کی دھڑکن بند ہو جانے کے بعد پنروجیویت کیا جاتا ہے جب تک آبھا مندل چاروں طرف ہے تب تک ویقتی سوشن تل پر ابھی بھی جیون میں واپس لوٹ سکتا ہے ابھی سیتو کائند ابھی راستہ بنا ہے واپس لوٹنے کا جو ویقتی جتنا جیونت ہوتا ہے اس کے آسپاس اتنا بڑا آبھا مندل ہوتا ہے ہم مہاویر کی مورتی کے آسپاس اگر ایک آبھا مندل نرمیت کرتے ہیں یا کرشن یا رام یا کرائشت کے آسپاس تو وہ صرف کلپنا نہیں وہ آبھا مندل دیکھا جا سکتا ہے اور اب تک تو کیول وہ ہی دیکھ سکتے تھے جن کے پاس تھوڑی گہری اور سوکشمندرشتی ہو میسٹکس سند لیکن 1930 میں ایک انگریج ویڈیانک نے اب تو کیمیکل راسانک پرتریہ نرمیت کر دی ہے جس سے پرتیک بیاکتی کوئی بھی اس مادھیم سے اس یندر کے مادھیم سے دوسرے کے آبھا مندل کو دیکھ سکتا ہے آپ سب یہاں بیٹھے ہیں پرتیک بیاکتی کا اپنا نجی آبھا مندل ہے جیسے آپ کے انگوٹھے کی چھاپ نجی نجی ہے ویسے ہی آپ کا آبھا مندل بھی نجی ہے اور آپ کا آبھا مندل آپ کے سنبند میں وہ سب کچھ کہتا ہے جو آپ بھی نہیں جانتے ہیں آپ کا آبھا مندل آپ کے سنبند میں وہ باتیں بھی کہتا ہے جو بھوش میں گھٹی تھوڑی آپ کا آبھا مندل بھی باتیں بھی کہتا ہے جو ابھی آپ کے گہن اچتن میں نرمت ہو رہی ہیں بیچ کی بھانچی کل کھلیں گے اور پرگٹھوں گے منتر آبھا مندل کو بدلنے کی آمول پرتریہ ہے آپ کے آس پاس کی سپیس اور آپ کے آس پاس کا الیٹرو ڈائنمک فیلڈ بدلنے کی پرتریہ ہے اور پرتک گھرم کے پاس ایک مہامند ہے جین پرمپرہ کے پاس نموکار ہے آشی جنب گھوشنا ایسو پنچ نمک کارو سو پاپک ناشن سب پاپ کا ناش کردے ایسا مہامند ہے نموکار ٹھیک نہیں لگتا ہے نموکار سے کیسے پاپ نشت ہو جائے گا نموکار سے سیدھا پاپ نشت نہیں ہوتا ہے لیکن نموکار سے آپ کے آس پاس کا الیٹرو ڈائنمک فیلڈ روپ آنٹریت ہوتا ہے اور پاپ کرنا اسنبھو ہو جاتا ہے کیونکہ پاپ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک خاص طرح کا آبھا منڈل چاہیے اگر اس منتر کو سیدھا ہی سنیں گے تو لگے گا کیسے ہو سکتا ہے ایک چھوڑ یہ منتر پڑھ لے گا تو کیا ہوگا ایک ہتیارہ یہ منتر پڑھ لے گا تو کیا ہوگا کیسے پاپ نشت ہو جائے گا پاپ نشت ہوتا ہے اس لیے کہ آپ پاپ کرتے ہیں اس کے پہلے آپ کے پاس ایک وشش طرح کا پاپ کا آبھا منڈل چاہیے اس کے بینا آپ پاپ نہیں کر سکتے وہ آبھا منڈل اگر روپاندرت ہو جائے تو اسنبھو ہو جائیں گے پاپ کرنا اسنبھو ہو جائے گا یہ نموکار کیسے اس آبھا منڈل کو بدلتا ہوگا یہ نمسکار ہے یہ نمن کا بھاو ہے نمن کا ارت ہے سمرٹن یہ سابدک نہیں ہے یہ نمو اریحانتانم یہ اریحانتوں کو نمسکار کرتا ہوں یہ سابدک نہیں ہے یہ سبد نہیں ہے یہ بھاو ہے اگر پران میں یہ بھاو سگن ہو جائے کہ اریحانتوں کو نمسکار کرتا ہوں تو اس کا ارت کیا ہوتا ہے اس کا ارت ہوتا ہے جو جانتے ہیں ان کے چرنوں میں صرف رکھتا ہوں جو پہنچ گئے ہیں ان کے چرنوں میں سمرٹت کرتا ہوں جو پا گئے ہیں ان کے دوار پر میں بھکھاری بن کے کھڑا ہونے کو تیار ہوں کھرلان کی فوٹوگریفی نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے بہتر جب بھاو بدلتے ہیں تو آپ کے آس پاس کا ودھت منڈل بدلتا ہے اور اب تو یہ فوٹوگریف اپلپ ہے اگر آپ اپنے بھیتر ویچار کر رہے ہیں چوری کرنے کا تو آپ کا آبھا منڈل اور طرح کا ہو جاتا ہے اداس ربن کھونی رنگوں سے بھار جاتا ہے آپ کسی کو گر گئے کو اٹھانے جا رہے ہیں آپ کے آبھا منڈل کے رنگ تک خال پڑا جاتے ہیں روس میں ایک مہلہ ہے نلیا مکھالوگا اس مہلہ نے پچھلے پندرہ ورسوں میں روس میں آمول کرانتی کھڑی کر دی اور یہ جان کے حرانی ہوگی کہ میں روس کے ان وجیانکوں کے نام کیوں لے رہا ہوں کچھ کارن ہے آج سے چالیس سال پہلے امریکہ کے ایک بہت بڑے پروفٹ ایڈگر کائسی نے جس کو امریکہ کا سلیپنگ پروفٹ کہا جاتا ہے جو کی سو جاتا تھا گہری تندرہ میں جسے ہم سمادھی کہیں اور اس میں وہ جو بھوشوانیاں کرتا تھا وہ اب تک سبھی صحیح نکلی اس نے تھوڑی بھوشوانیاں نہیں کی دس ہزار بھوشوانیاں کی اس کی ایک بھوشوانی چالیس سال پہلے کی یہ ہے اس حب تو سب لوگ حیران ہوئے تھے اس نے یہ بھوشوانی کی تھی کہ آج سے چالیس سال بعد دھرم کا ایک نبین بیجیانیت عبیربھا اور روس سے پرارم بھو گیا روس سے اور ایرگر کا ایسی چالیس سال پہلے کہے جب کہ روس میں تو دھرم نشک کیا جا رہا تھا چرچ گرائے جا رہے تھے مندر ہٹائے جا رہے تھے پادری پروہیت سائیبیریہ بھیج جا رہے تھے ان چھنوں میں کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی کہ روس میں جنگ ہوگا روس اکیلی گھومی تھی جمین پر جہاں دھرم پہلی دفعہ دوستھت روپ سے نشک کیا جا رہا تھا جہاں پہلی دفعہ ناستکوں کے ہاتھ میں سبتہ تھی پورے منس جاتی کہتا ہاتھ جہاں پہلی بار ناستکوں نے ایک سندھٹت پریاس کیا تھا آستکوں کے سندھٹت پریاس تو ہوتے رہے اور کائیسی کی یہ گھوشنہ کی چالیس سال بعد روس سے ہی جنگ ہوگا اصل میں جیسے ہی روس پر ناستک تا آتی آگرہ پون ہو گئی تو جیون کا ایک نیم ہے کہ جیون ایک طرح کا سندھولن مرمت کرتا ہے جس دیس میں بڑے ناستک تعدہ ہونے بند ہو جاتے ہیں جیون ایک سندھولن اور جب روس میں اتنی پرگاہ ناستک تھا تھی تو انڈرگراؤنڈ چھپے مارگوں سے آستکتہ نے پونہ اویسکار کرنا شروع کرتی ہے اسٹلین کے مرنے تک ساری خوشبین چھپ کے چلتی تھی اسٹلین کے مرنے کے بعد وہ خوشبین پرگٹ ہو گئی اسٹلین خود بھی بہت حیران تھا وہ میں بات آپ سے کروں گا یہ مائی خلوہ پنگھا ورس سے روس میں سروادیک مہتپون ڈپٹیت ہوئے کیونکہ مائی خلوہ صرف دھیان سے کسی بھی وستو کو گتیمان کر پاتے ہیں ہاتھ سے نہیں شریر کی کسی پریوک سے نہیں وہاں دور چھے فیٹ دور رکھی ہوئی کوئی بھی چیچ مائی خلوہ صرف اس پر ایک آگر چت ہو کر اسے گتیمان یا تو اپنے پاس کھینچ پاتی ہے بس تو چلنا شروع کر دیتی ہے یا اپنے سے دور ہٹا پاتی ہے یا مگنیٹک نیڈل لگی ہو تو اسے گھوما پاتی ہے یا گھڑی ہو تو اس کے کانٹے کو تیجی سے چکر دے پاتی ہے یا گھڑی ہو تو بند کر پاتی ہے سیکڑوں پریوک لیکن ایک بہت حیرانی کی بات ہے اگر مائی خلوہ پریوک کر رہی ہو اور آس پاس سندہ سی لوگ ہو تو اسے پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں تب وہ ہلا پاتے ہیں اگر آس پاس مطر ہو سان بھوٹی پون ہو تو وہ آدھا گھنٹے میں ہلا پاتے ہیں اگر آس پاس سردھا سے بڑھ ہوئے لوگ ہو تو پانچ منٹ پہ اور ایک مجھے کی بات ہے کہ جب اسے پانچ گھنٹے لگتے ہیں کسی بستو کو ہلانے میں تو اس کا کوئی دس پون بجن کم ہو جاتے ہیں جب اسے آدھا گھنٹہ لگتا ہے تو کوئی تین پون بجن کم ہوتا ہے اور جب پانچ منٹ لگتے ہیں تو اس کا کوئی بجن کم نہیں ہوتا ہے یہ پندھرہ سالوں کے بڑے ویجیانک پریوک کیے گئے ہیں دو نوبل پرائیز ویجیانک ڈاکٹر وسیلیو اور کامینیو اور چالیز اور چھوٹی کے ویجیانکوں نے ہزاروں پریوک کر کے اس بات کی گھوشنا کی ہے کہ مائی خلوہ جو کر رہی ہے وہ تک تھے اور اب انہوں نے ینتر بکسٹ کیے ہیں جن کے دوارہ مائی خلوہ کے آس پاس کیا گھٹت ہوتا ہے وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے تین باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں ایک تو جیسے ہی مائی خلوہ دھیان ایک آگر کرتی ہے اس کے آس پاس کا آبھا منڈل سکھ اوپر ایک دھارہ میں بہنے لگتا ہے جس بستو کے اوپر اور وہ جیان کرتی ہے جسے لیسر رے کی طرح ایک بدھت کی کرن کی طرح سنگھریت ہو جاتا ہے اور اس کے چانوں طرف کرلان کی فوٹوگریفی سے جیسے کی سمدر میں لہریں اٹھتی ہیں ایسا اس کا آبھا منڈل ترنگت ہونے لگتا ہے اور وہ ترنے چانوں طرف پھیلنے لگتا ہے انہیں ترنگوں کے دھکے سے بستویں ہٹتی ہیں یا پاس دیچی جاتے ہیں صرف باؤ مات اس کا بھاؤ کی بستو میرے پاس آ جائے بستو پاس آ جائے اس کا بھاؤ کی دور ہٹ جائے بستو دوسری جائے اس سے بھی حیرانی کی بات جو تیسری ہے وہ یہ کہ روسی وجیانکوں کا خیال ہے کہ یہ جو انرجی یہ چانوں طرف جو ارجہ پھیلتی ہے اسے سنگرہیت کیا جا سکتا ہے اسے ینتروں میں سنگرہیت کیا جا سکتا ہے نشتی جب انرجی ہے تو سنگرہیت کی جا سکتی ہے کوئی بھی ارجہ سنگرہیت کی جا سکتی ہے اور اس پران ارجہ کا جس کو یوگ پران کہتا ہے یہ ارجہ اگر ینتروں میں سنگرہیت ہو جائے تو اس سمیں جو مول بھاؤ تھا گتی کا وہ گن اس سنگرہیت سکتی میں بھی بنا رہتا ہے جیسے جیسے مائی خلوہ اگر کسی بستو کو اپنے پاس کھینچ رہی ہے اس سمیں اس کے سریر سے جو ارجہ گر رہی ہے جس میں اس کا تین پون یا درس پون بجن کم ہو جائے گا وہ ارجہ سنگرہیت کی جا سکتی ہے ایسے ریسپتے ہوئی ینتر تیار کیے ہیں کہ وہ ارجہ اون ینتروں میں پربیشت ہو جاتی اور سنگرہیت ہو سکتی ہے پھر یدی اس ینتر کو اس کمرے میں رکھ دیا جائے اور آپ کمرے کے بھی تر آئیں تو وہ ینتر آپ کو اپنی طرف کھینچے گا آپ کا من ہوگا اس کے پاس جائیں ینتر کے آدمی واہ نہیں اور اگر مائی خلوہ کسی بستو کو دور ہٹا رہی تھی اور سکتی سنگرہیت کی ہے تو آپ اس کمرے میں آئیں گے اور تدکال باہر بھاگنے کا من ہوگا کیا بھاؤ جو سکتی میں اس بھاں کی پروشت ہو جاتے ہیں منتر کی یہی مول آدھار علاہ سبد میں وچار میں ترنگ میں بھاؤ سنگرہیت اور سماوشت ہو جاتے ہیں جب کوئی وقتی کہتا ہے نمو اریہندھان میں ان سب کو جنہوں نے جیتا اور جانا اپنے کو ان کی سرن میں چھوڑتا ہوں تب اس کا اہنکار تدکال وگلت ہوتا ہے اور جن جن لوگوں نے اس جگت میں اریہندھوں کی سرن میں اپنے کو چھوڑا ہے اس مہا ڈھارہ میں اس کی سکتی سم لیت ہو جاتے ہیں اس گنگا میں وہ بھی ایک حصہ ہو جاتے ہیں اور اس چانہ طرف آکاس میں اس اریہندھ کے بھاؤ کے آس پاس جو گروپس نرمت ہوئے ہیں جو اس پیس میں آکاس میں جو ترنگیں سنگرہیت ہوئی ہیں ان سنگرہیت ترنگوں میں آپ کی ترنگ بھی چوٹ کرتی ہیں آپ کے چانوں طرف ایک ورسہ ہو جاتی ہے جو آپ کو دکھئی نہیں پڑتے ہیں آپ کے چانوں ایک اور دبتہ کا بھگوطہ کا لوگ نرمت ہو جاتے ہیں اس لوگ کے ساتھ اس بھاؤ لوگ کے ساتھ آپ دوسرے طرح کی ویقتی ہو جاتے ہیں مہامنٹر سویم کے آس پاس کے آگاس کو سویم کے آس پاس کے آبھامنڈل کو بدلنے کی کیمیاں اور اگر کوئی ویقتی دن رات جب بھی اس مرن ملے تدہ ہی نموکار میں دوپتہ رہے تو ویقتی دوسرا ہی ویقتی ہو جائے وہ وہی ویقتی نہیں رہ سکتا الملے ڈیو ویقتیкра نموکار تمہاری ڈیو